بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تشانہ مسدیگی آپ دیکھ رہے ہیں تب سے پہلے پاکستان ناصافی طبیعت کے بعد دوبارہ سے میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ کا شکر ہے میری طبیعت بہتر ہے کافی حد تک تو کیوں نہ کچھ خبریں آپ کا شیئر کی جائیں اس وقت جو ملک میں جو حالات ہیں اور اس وقت جو حالات و واقعات کو دیکھتے پہ جو سوقت گرم خبریں میں نے کچھ خبریں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں سب سے پہلے میری خبر ہوگی بشرا بی بی کی حوالت ہے بشرا بی بی کا ایک ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوا اور اس کلپ بنانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہمیں اس پر بات کروں گا اس کے علاوہ بات کروں گا بانی پیٹی آئی عمران خان صاحب سے ملکات کے لئے اب ایک سب انسپیکٹر سے اجازت لینا پڑے گی یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ بات کروں گا وزید علا کے پی کے علی امین گنڈا پور نے ایک آخری کوشش کی ہے عمران خان صاحب کو بچانے کی یا ان کو ریلیو دلانے کی آر بی جیب سے ان کی ملکات ہوئی ہے اس پر بات کروں گا تو میں سب سے پہلے آتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ملکات ہے سب انسپیکٹر سے ایک ملکات کی اجازت لینا پڑے گی تو یہ معاملہ کیا ہے یہ معاملہ ہے اسلام والہ ہائی کوٹ کی جانب سے بانی پیٹی آئی سے ملکات کے لئے ہیں اڑیالہ جیل کے سپریڈرین کو کئی مرتبہ طلب کیا گیا جیس میں بانی پیٹی آئی کے بکلہ کے لئے نے شکیت درج کرائی تھی کہ ہمیں جو عمران خان صاحب سے ملکات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہم جاتے ہیں تو باہر کھڑے ہو گیا جاتے ہیں تو تین مرتبہ ان کو طلب کیا گیا تھا اور آخری وارننگ تھی کہ اب آپ نے اگر ان لوگوں کی بانی پیٹی آئی سے ملکات کبھی روکی یا انکار کیا ملکات کرانے سے تو آپ کے خلاف سخت کاروائی ہوئی ہے پنجاب حکومت اگر پنجاب حکومت ہے اس کی حدود میں اس کو جو ہے دے دیا کیونکہ بانی پی ٹائی کے وکلہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے کل تو ان کو بتایا گیا کہ اب آپ کو ہم ایجاد نہیں لکھتے اگر آپ کو ایجاد لینے تب نیو ٹاؤن تھانے سے ایجاد لے کر آئیں اب تین سب انسپیکٹرز جو ہے تائینات کیے گئے جو آٹ آٹ گھنٹے کی جو ہے شف میں جو سر انجام دیں گے جو یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے بانی پی ٹائی کے جہاں پہلے ملاقات ہے سپریڈنٹ دیتے تب سب انسپیکٹرز کی جو ہے ملاقات کی اجادت دیں گے تو بہرحال یہ خبرتی اب دیکھیں جائیں گے دوبارہ اسلام آئی کوٹ جائیں گے وہاں اس تدہ کریں گے کہ بھائی یہ کیا نیا ڈرام مچھا دیا کہ عمران خان صاحب ہے اڈیالا جیل میں ان کی سیکیورٹی نیو ٹاؤن تھانے کے پاس ہے تو آیا یہ کیا معاملہ ہے تو آپ زہر سے بتے وہ اس ایسے چو کو طلب کیا جائے گا وہ ایسے چو بولے گا مجھے ایسپری صاحب نے کہا ڈی پیو صاحب نے کہا ڈی پیو صاحب نے کہا ڈی پیو صاحب کو بلائیں گے انہوں نے کہا ہم اس نے کہا وہ پھر بکائیں گے وزارت سے داخل آئے بات جائی تو بڑے ایک لمبا چوڑا پروسس ہے تو میں نے یہ بتا دوں کہ اب بانی پیٹیا کی جو سیکیورٹی ہے تو وہ تو ہے ڈیالا جیل میں ہی ہیں وہیں ان کو سیکیور کیا ہے لیکن سب ملاقات کی جاد نیو ٹاؤن تھانے کا ایک سب انسپیکٹر دے گا تو یہ خبر میں نے کہا آپ کا اہم خبر ہے آپ کا شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی آرمی جیزکور امجنسی میں ایک گھماکہ ہوا ہے بڑلاس کو آپ کو پتا ہے نا تو وہاں اس ثانیے کے جو لوگ ہیں ان سے ظاہر تاغیت کے لیے جو آرمی جی واسی مونیر صاحب گئے تھے تو وہاں کے پی کی میں ظاہر سے بات ہے علی امین گنڈاپور وہاں کے وزیر آرم کا دخونہ دوری تھا تو ان کی وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات اور باتیں ہوئیں جس میں ان کو سنجھایا گیا علی امین گنڈاپور کو کیا کر رہے ہیں اب یہ احتجاج ہوا ہے کیا معاملہ ہے تو علی امینڈاپور نے اسے تخواہ بات کر دی کہ میں یہ ہوں بے بس اور عمران خان صاحب نے کسی کی سنجھ نہیں ہے اور جو انہوں نے کہہ دیا جو اٹھان لی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے بہرحال فرنشتری ستھا پیتے پھر انہوں نے آرمی چیف سے اس معاملے بات کرنا ایک کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو ریلیو دلانے کے لیے یہ عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ مل جائے بہرحال آرمی چیف کی جانے سے بھی دو ٹوکن کو جو ہے انکار کیا گیا حضرائے کے مطابق وہاں جو موجود پہ ہے سیاسی معاملہ ہے سیاستدانوں سے ملے آپ بھی سیاسی لوگ ہیں آپ کی بھی سیاسی حکومت ہے کے پی کے میں وہ بھی سیاسی لوگ ہیں آپ لوگ آپس میں سیاسی لوگ بات کر رہے ہیں پاک فوج جس میں اپنا کردار آدھا نہیں کر سکتی تو بہرحال انہوں نے سکتی سے منع کر دیا کہ اب جو ہے عمران خان صاحب کو پاک فوج تو کچھ لیو ملنا ہی نہیں ہے اچھا دوسری طرح سے یہ خبر بھی ہے کہ اب حکومتی سطح بھی بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب انہوں نے عمران خان صاحب اور پی ٹی اس سے کوئی مذاقرات نہیں کرنے کی کوئی بات نہیں ماننے کی کسی بھی کمیٹی سے کوئی نہ مذاقرات کرنے ہے نہ ان کو بلانا ہے نہ ان کی بات ماننی ہے نہ ان کی سننی ہے اب سب جنہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ایسے تو ایسا صحیح آجاؤ پھر میدان میں تو تم بھی سامنے ہم بھی سامنے دیکھا جائے گا کیا ہوگا تو اب انہوں نے بھی سامنا کر دیا ہے تو اب موٹر ویس وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں اور اسلام آباد اور پنڈی کے بیچارے شہری وہ تو بیچارے دس سال سے یہ رگمال ہی بنے میں جب جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ اعتجاج کرتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے کنٹینرز لگا دی جاتے ہیں تو وہ بیچارے جو وہاں کے ریائش ہی ہیں وہ تو بس اسی تکلیف اور عذیت میں مختلہ ہیں اور یہ خوف ان کے سر پر تاری جاتا ہوا کہ کب کنٹینرز لگیں کب راستے بند ہو کب بیچارے وہ لوگ جو ہے جو ان کے دس سال سے جو ہوتا آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کے دور ہے جو اعتجاج جب وہ کرتے تھے کچھ بی دن کا دھرنا اور اس سے پہلے جب وہ جاتے تھے سب سے آج تک جو کنٹینرز جو کنٹینرز جو کنٹینروں کی بارش جو اسلام وقت الپنڈی میں وہ آج تک ہوتی رہتی ہے آپ کو پتا ہے تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں اب میں بات کرتا ہے بشرا بی بی کی آپ سب کو پتا ہے تقریبا ساڑھے نوہ منٹ کا ویڈیو کے لیے بشرا بی بی کا آیا جس میں جو ہے انہوں نے کئی بات ہے سب سے اہم بات انہیں سعودی عرب پر جو انہوں نے الزام لگایا ہے نا تو وہ بڑا خطرناک ہے سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں خاص طور پر ہم بات کریں 25 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں کیا بشرا بی بی کو نہیں پتا کہ میرا یہ بیان ان کے لئے مشکلات پر جا کر سکتا ہے اور اب بے تکی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جب پہلی جو جب ہی گئے جنا عمران خان صاحب 24 اکتوبر 2018 کو سعودی عرب گئے تھے وزیر آدم بنے تھے تو جب عمران خان صاحب ننگے پیر چلے جنا سعودی عرب کو اعتراض ہو گیا تھا اور انہوں نے کمر جاوید باجوہ صاحب کو کال کر دی تھی کہ بھئی کیا بندہ بھیج دیا تم نے ہمارے پاس اور یہ ننگے پیر یہ سعودی عرب میں آیا اور مطلب فنہ فنہ جو بھی ایک پیر جو باتیں بشرا بی بی نے وہ سب آپ کو پتا ہی ہے میں کیا پوری تفصیل سے بتاؤں تو اس پر کمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی وضحات آگئی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا خوش بھی نہیں ہے یہ جھوڑ بولی ہے بشرا بی بی نے الزام لگایا سعودی عرب پہ جھوٹا ہے بشرا بی بی اگر کہتی ہے کہ سعودی عرب اس دن سے عمران خان کے خلاف تھا اور بتا وہ یہی ثابت کرنا چاہی رہی نا کہ حکومت گرانے میں سعودی عرب کہا تھا تو بھائی پہلے فیصلہ خود تو کر لو تمہاری حکومت گرائی کس نے ہے امریکہ نے گرائی ہے اب جو ہے آرمی چیف نے گرائی ہے پھر آسیم منیر تھے ہی نہیں سو انہوں نے گرائی ہے تو بھائی پہلے فیصلہ تو کھل لو آپ کی حکومت کو رخصت کس نے کیا تو اب یہ الزام بشرا بھی نہیں لگایا تو اگر ہم بات کریں تو اس وقت جب یہ گئے تھے عمرے پہ 24 سکتوبر 2018 کو تب بھی تو آپ کو پروٹوکول ملا ہے شاہی پروٹوکول ملا تھا عمران خان تم مزی سے گئے تھے اور اس کے بعد جب سترہ فروری 2019 کو جب محمد سلیمان جب پاکستان ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تو عمران خان صاحب کو تم کی گاری ڈرائیفٹر کے لے کے دورے میں دیئے تھے تو بشرا بی بی نے سب معاملے کو معاملے کو جو ہے متنازہ بنانے کی کوشش کی ہے اور سعودی عرب کو جو ہے کہ میرے خیال سے ایسی ایک مثال میں کہوں گا کہ برگلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے ہماری مدد کر رہے ہیں یا ہماری مدد کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیو دینا چاہتے ہیں تو وہ خپی شڑ جائیں کیونکہ اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کے لئے کوئی زمانت لے سکتا تو ایک ملک تا سعودی عرب لیکن سعودی عرب کے لئے بشرا بی بی کا بیان میری سمجھ سے بالا تر ہے بھائی دو تین باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں ایک تو شاید بشرا بی بی کیونکہ جب سے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا نکہ ہوا ہے تب اس کے بعد سے انہوں نے ان کو برطانیہ نہیں جانے دیا ہے یہ اپنی جمائمہ خان اور اپنے بچوں سے ملنے اس کے پاس عمران خان صاحب برطانیہ نہیں گئے یہ بات یہ آپ لوگ سب اپنی نوٹس میں رکھئے گا کہ جب سے ان کے نکہ میں ہوئے ان کو برطانیہ جمائمہ خان ہے ان کی وائب بیویں اہلی ہیں ان کے بچے جانے نہیں جاتیں اب کیا ہو جب میں تو خیر نہیں بولا اولی بات کہ یہ شاید اس لئے جانے دینا چاہ رہی ہوں یا ایسے نہیں چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب بھاہر آئے ہیں دوسرا عمران اپنے مشہور ہوئے لوگ جو گھوم رہے ہیں ابھی عمران خان صاحب کسی بھاہر آنے کے دے رہے تو فرم کیا کوئی سیلپی بھی نہیں بنوائے گا جیسے بڑے ہر کوئی ہیرو بنا ہوئے ہیں ان کے پاکستان تیریکن صاحب کا دو الفاظ بولتا ہے اور پوپولر ہوتا ہے سوشل میڈیا پر ہیرو بن جاتا ہے تو جیسے عمران خان صاحب نے بھاہر آنا ہے سب کی دکھانے بند ہو نہیں ہے بشرا بی بی ہو سکتا بھاہر آگا ہے تو سب کا کیا بنے گا اور جو لوگ ہیں جو بشرا بی بی کے ساتھ ان کو پتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ سب کو خوف ہے کہ عمران خان صاحب کے بھاہر آنے کے بعد جو ہے بشرا بی بی اور یہ وہ سب کی دکھانے بند ہو جانی ہے اور عمران خان صاحب کی جیل سے وزاعت آئی ہے کہ ہمارے سعودی اپس اچھے تعلق آتے ہیں اور رہیں گے اور بشرا بی بی نہ سمجھے ان کی بات پر یقین نہیں کیا جائے اب یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر یقین کیا جائے خان صاحب اندر سے بیٹھ کے بولیں کہ بشرا بی بی یقین نہیں کرو بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہم آج میں جو آپ کو چوبیس نمبر کی کول پر آتا ہوں میں نا چوبیس نمبر آج کل جو انہوں نے اتجاز ککا ہے کہ ملک گیر جو اتجاز جو شروع ہوگا جو ریلیے نکلیں گی اور اسلامباد پر الگار کریں گے اسلامباد کو فتح کر کے اور جو رہے اس کو جو پتنی کوئی نیا نام دیں گے تو اس پر بشرا بی بی نے بھی کہا ہے کہ مراد سعید بڑے دلیر بھادر سلام ہیں ان کے جانے والوں کو ان کو دیکھنے والوں کو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے سب نے نکلنا ہے کسی بات نہیں ماننی کوئی بھی کہا ہے نہیں نکلو گئے اب تو تم کیوں سعودی عرب میں افغانستان میں شپ کے بیٹھے ہو باقیوں کو بھی لے بیچارے غریبوں کو افغانستان لے جاو چھپالو بھائی تم اکیلے بھاگ گیا ہے بیچارے ڈنڈے سوٹے مار کھانے کے لیے رہ گئے ہیں کیا لوگ تو اب یہ ادھر سے مراد سعید چیز رہا ہے جیسے بچھرا بی بی نے کہا کہ آپ نے ہر چوبیس تاری کو ہر صورت نکلنا ہے وہ تو خیر میں بتا چکا ہوں کیونکہ میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ یہ تو ہر صورت جو ہے ناکام ہونی ہے فیل ہونی ہے میں پہلے ہی بتا چکا تھا ایک افتہ پہلے اپنے ویلوگ میں آ دیا تھا کہ چوبیس نومبر کا جو احتجاج کی کال ہے یہ بدترین ناکام ہوگی یہ کیوں ناکام ہوتے نا کہ تھوڑے بہت لوگ آ گئے اور چلو ناکام ہوگئے یہ میں نے کہا تھا بدترین ناکام ہوگئے کل چوبیس تاریخ ہے وہ آپ کو دیکھ دیجئے کہ اس کا سارا میرا رجل مل جائے گا تو پھر اپنی قیمتی رائے سے بھی مجھے ضرور آگا کریے گا تو یہ تنیا چند آج کی اندیائی ایم خبریں جس سے حاضر ہوتا انشاءاللہ مزید خبر ہو نئے تجھے گا پھر حاضر ہوں میں تب تک نیاز دیجئے گا اللہ اوپیہ